وزیر آزم نواز شریف سے آرمی چیف جنرل کمر باجوہ کی ملاقات نیوز لیگ سیکیورٹی امور اور سرحدی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کی مطابق وزیر آزم نے آرمی چیف کو نیوز لیگ سنکوائری ریپورٹ کے حوالے سے تحفظات دور کرنی کی یقین دہانی کرا دی ملاقات گزشتہ شب ہوئی امران خان جب تک نواز شریف ہے یہ ملک میں خوشحالی نہیں آسکتی جیجز نے کتری خط کو تسلیم نہیں کیا امران خان کہتے ہیں جو حکمران سچ نہیں بولتا اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں نواز شریف سے ذات دشمری نہیں وہ خواب کی تعبیر میں رکاوٹ ہیں سہباز شریف ہرجانہ وہ کرتا ہے جس کہ کوئی ساکھ ہو شیمن پی ٹی آئی کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب وزیراعظم نے سیاسی مخالفین کو کھری کھری سنا دی بولے آپ کا ایجنڈا گالیاں دینا ہے گندی زبان کا جواب گندی زبان میں نہیں دیا جن منصوبوں سے لوگوں کو فائدہ ہوگا ان میں رکاوٹ نہ ڈالیں شیر دوہزار اٹھارہ میں پھر آئے گا بند آنکھوں والے کبوتر اٹھا کر لے جائے گا نیلم جہلم پروجیکٹ کے دورے پر فتا بھارت کی شہ پر افغانستان بھی سرحدی جاریت پر اتر آیا افغان فوسس کی چبن کے بعد ترخم بورڈر پر بھی بلاشتیات فائرنگ پاکستان نے بھرپور جوابی کاروائی کی چبن میں افغان فائرنگ سے دو خواہ تین اور تین بچوں سمیت نو پاکستانی شہید ہوئے ایف سی اہل کاروں سمیت بیالیس رختی ہیں افغان فورسس کی فائرنگ سے شہید سپاہی حسن علی کی نماز جنازہ کوئٹا گیارجن میں ادا کمانڈر سردن کمانڈ لیٹنین جنرل آمی ریاض آئی جی ایف سی اور دیگر افسروں کی شرکت ادھر دونوں ملکوں کے فوجی حکام کا ہاتھ لائن رابطہ اور بورڈر فلاگ میٹنگ افغان حکام نے تسلیم کیا کہ فائرنگ کے نشانہ بننے والے ہی پاکستانی حدود میں تھے پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے جی آئی تی بنا دی ایف آئی کے ایڈیشنل ڈی جی واجد زیاد سربرا مقرر ٹیم ساٹھ دن میں تحقیقات مکمل کرے گی سٹیٹ بینک سے آمیر عزیز نیب سے ارفان نائن منگی ایسی سی پی سے بلال رسول شامل آئی ایس آئی اور ایم آئی سے بریگیڈی رینگ کا ایک ایک افسر بھی تحقیقاتی ٹیم کا حصہ جی آئی ٹی میں شریف فیاملی سے سوالات کی بوچھار ہوگی پوچھا جائے گا کہ گاو سٹیل کیسے قائم ہوئی مل کو کیوں فروخت کیا گیا فروخت کے بعد ملنے والی رقم کا کیا ہوا یہ سب جدہ قطر اور برطانیہ کیسے پہنچا قطری شہزادے کے حد کے مطالق بھی پوچھ گا چھوکی رینجرز نے کھراچی میں اقواہ ہونے والے تاجر کو بازیاب کروانیا اقواہ کار نے مراد خان کو کماری کے ایک فلیٹ میں زنجینوں سے جکر رکھا تھا موزم نئی مرفاج گرفتار اقواہ کر کے بائیس لاکھ روپے تاوان طلب کیا تھا کراچی میں اسلحہ اور گولہ بارہوت کا ایک اور بڑا زخیرہ پکڑا گیا جدید بندوقیں ہزاروں گولیاں بولٹ پروپ جیکٹس شامل ترجمانی رینجرز کے مطابق مشرف کولونی کے خالی فلوٹ میں اسلحہ ایمکیم لندن کے شرپسند اناثر نے چھپایا تھا جیل میں پرستار فار پر جا بہا کھولے والے ایمکیم کے کارکن محمد حسین کی نماز جنازہ آدھا فاروق ستار کہتے ہیں کارکنوں کا قتل بند کیا جائے انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے تو ظالموں کا احساب خود کریں گے دوسرے جانب سے نقومت کارکن کی موت کا نوٹس دیتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی بہت امال لوگوں کا ایک اور لا جواب کارنامہ اسلامباد سے لندن جانے والی پرواز کا پائلٹ دو سو مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال کر لمبی تان کر سوتا رہا پی آئیے حکام نے پائلٹ آمیر حاشمی کے اخلاق تحقیقات کا حکم دے دیا آمیر حاشمی کو پہلی دستیار پرواز سے لندن سے پاکستان واپس بھیجنے کی ہتائیت روز نامہ نائنٹیٹو نیوز نے میاری خبروں کی وجہ سے کراچی والوں کو اپنا گھر بیدہ بنا لیا کراچی اڈیشن کے اشارت کے تیسرے دن بلشن اقبال نیوز ریپو پر کیک کٹا گیا ادھر نائنٹیٹو نیوز کا ٹرین کاروان لاہور کے لیے روا دھوان دیگر شہروں کے علاوہ ملتان میں بھی شاندار حکم کشمیریوں پر مظالم کے لیے بھاتی شہری بھی پورسز کے ساتھ مل گئے انتہا پسند رزاکاروں نے کانپور میں تربیت مکمل کر لی جان سنہ نامی گروپ بھاتی اہلکاروں کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر اینٹے برسائے گا کشمیری لڑکیوں پر تشدد کے لیے خواتین ونگ بھی بنا دیا گیا دو اشنوں تک منظر عام سے غائب رہنے والے گلبدین حکمت یار کی افغان صدارتی محل آمد بی سیو مسلح ساتھی بھی ہم راتے حکمت یار نے تقریب سے خطاب میں کہا مغربی حمایت چاہتہ حکومت عملی طور پر کچھ نہیں کر رہی حضور اسلامی کے سربراہ نے خود کو مسال حدکار کا کردار اور ہمسایہ ملکوں کو مداخلت سے باز رہنے کو کہا اور دنیا میں موسم کی رنگینیاں یہاں گرمی کی دھوا دھار ایننگز جاری ہے تو نوروے میں شدید برف پاری ہے جہاں سڑک نے بھی کئی فیڈ ڈبیس برپانی چادر تانگی آمد و رف موطل ہو کر رہ گئی برف سے ڈھکی سڑکی سفائی کے مناظر کی ویڈیو پائے